اسلام علیکم میرے باشور دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساری سیچویشن میں میاں محمد نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں اور پاکسہ مسلم لگنون کس طرق پر چلے لگی ہے کیا ہونے جا رہا آگے یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ خلاف آنے کے صورت میں مسلم لگنون کی اور پی ڈی ایم کی جو ردعمل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں آپ کو بتاتے ہیں آپ مسلم خبروں کے لیے تذیعوں کے لیے میرا جو یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور فیس بک پیج کو فالو کر سکتے ہیں گزارش یہ ہے کہ اب صورتحال بہت گمبیر ہو چکی اور آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف پی ڈی ایم یا حکومتی اتحاد جو ہے وہ بائی کارڈ کرنے کے طرف جا رہا ہے عدالتی کاروائیوں کی اور دوسری طرف جو تین چار دن میں یہ سارا کچھ بنا چوزی بریلائی کی شکست اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی خاص طور پہ جو چیف جسیس صاحب کے ریمارکس آئے کہ بعدی ان نظر میں وزارتِ عالی خطرے میں نظر آتی ہے حمزہ شہباز کی دوسرا ریمارک آیا حلف لینے سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس طرح کی تین چار جو چیزیں آئیں ریمارکس آئے خاص طور پہ میں وہاں پر اس پیشیوے موجود تھا پھر کہا گیا ڈیپٹی سپیکر صاحب کو بلائیں دو بجے تک یہاں پر بلائیں اس ساری سچویشن میں مسلم ایک نون خاص طور پہ کیا کرنے جا رہی ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شیف کی گہری خاموشی ہے جو آپ سب کو محسوس بھی ہو رہی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے لیکن میری اطلاع کے مطابق میاں نواز شیف خاموش نہیں ہیں ابھی تک وہ صرف اپنی پارٹی کی چیزوں کو دیکھ رہے تھے لیکن ان زمنی الیکشن نے ایک مرتبہ نواز شیف صاحب کو اور ان کی پارٹی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے جب اس زمنی انتخابات کے شکست کو جو ہے وہ بہت ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ گہرا لگا ہے انہیں جا کے وہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھی کہ شاید اس طرح ہوگا اور اتنی سیٹیں پاکسن تریکی انصاف حاصل کر لے گی مسلم نون اور میاں محمد نواز شیف اب اپنی سیاست کا جو طریقہ ہے آپ ترجی عمل کہہ لیں وہ اس کو ذرا مختلف طرح سے آپ کے سامنے لانے والے ہیں اور پاکسن مسلم نون اب سوشل میڈیا کو اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی طرف جا رہی ہے پلس یہ کہ جارہانہ رد عمل اگر آپ نے اطااللہ تارڈ کی تقریب سنی ہو خجہ سادرفی کا لہجہ دیکھا ہو رانہ سنااللہ کی پریس کنفس دیکھی ہو یا مریم نواز صاحبہ کا معاملہ دیکھا ہو تو آپ کو نظر آئے گا صاف کہ یہ وہ مسلم نون نہیں ہے جو ایک ماہ پہلے کسی اور طرح سے پریس کنفس کیا کرتی تھی کسی اور طرح سے نظر آتی تھی اب معاملہ مختلف ہو گیا میاں نواز شیف صاحب نے بہت سی چیزیں جن کے اوپر وہ کنٹرول نہیں تھا یا وہ جان کے چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی اور لوگ کریں اب انہوں نے وہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دی ہیں بہت سی تبدیلیاں میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں جو معلومات مل رہی ہیں اور خاص طور پر جو بیانیاں بننے جا رہا ہے جو منشور بننے جا رہا ہے وہ بڑا مختلف ہے میاں نواز شیف سوچتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے یہ فیصلہ ان کے خلاف آئے کا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو اب عدالت میں نہیں اب عوامی عدالت میں اس کو لڑنا چاہیے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ صاحب کچھ منیج کیا گیا ایون کے یہ جو حکومت بھی ان کو دی گئی ان کو پسایا گیا ان کو ریلیف کے بہانے تکلیف دی گئی یہ وہ باتیں ہیں جو میاں نواز شیف صاحب سوچ رہے ہیں اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ باتیں کہہ بھی رہے ہیں میاں صاحب نے کچھ باتیں بھی کی ہیں جس سے یہ نتیجہ آخذ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے جو دن ہیں ان میں سیاست میں آپ کو نرمی دکھائی نہیں دے کی گرمی دکھائی دے گی اور میاں محمد نواز شیف صاحب نے کچھ چیزوں کے حوالے سے خود کمانڈ اپنی کنٹرول میں لے لی ہے اس سے پتا چلتا ہے اور ایک بات ہو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھانے جا رہا ہے ابھی تک تو پیٹے کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ملانا فل رمان کی پریس کافز دیکھیں ملانا فل رمان کی باتیں دیکھیں تو انہوں نے اشاروں کناہوں میں اور بعض دفعہ کھولی جگہ کھولی طرح ان لوگوں کے بارے میں باتیں کی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں پسایا ہے اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اس سارے معاملے میں یہ انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا فیلحال فیصلہ حق میں آئے یا مخالف ایک بات مسلم لیگ نوم تیع کر چکی ہے کہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے آگے بڑھیں گے اور جارہانہ وار آگے بڑھتے جائیں گے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک دو مہینے کے اندر اندر اتنی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں الیکشن میں جا کے نیا مینڈیٹ فریش لے کے واپس آئے اور پھر قومت اپنی قائم کریں اس طرح کی اتحادی قومت میں وہ شاید ہم کچھ کرنے کے قابل نہ رہے جو اطلاعات آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح میں شمال کیا سوچری آنے والی ویڈیویں بتاؤں گا اپنے میز بان فرق پر آئیس پیجا دیجئے لانے میں باہت